بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ سب کو خوش ہوں عباد رکھے آمین سم آمین اور جناب آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بس بیٹھے بیٹھے چائے کے ساتھ موڑ ہو گیا شام کا ٹائم ہے اکتوبر کی ایک خوبصورت شام ہے تو اس خوبصورت شام کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جوڑوں کی ریسپی سب سے پہلے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا دو سے تین چمچ اگر آپ کے پاس گھی ہے تو گھی میں نے آئل کیا ہے ویسے گھی زیادہ اچھا لگتا ہے اور جناب یہ ہیں جوڑے ایک کپ اس لئے یہ اٹھایا ہے کہ جو نیو بچیاں ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اگر میرمنٹ والا کپ نہیں ہے تو ہم کام نہ کریں جو کپ آپ کے پاس ہے نا آپ اس کے ساتھ ریسپی تیار کر سکتے ہیں اور یہ جوڑے ہاتھ کے ہیں بہاولپور سے آئے میں وہاں پہ سپیشل خواتین بناتی ہیں بہت مزے دار جوڑے ہوتے ہیں اور یہ اٹھا گون کی نا ہاتھوں کو ایسے سے کر کے بناتے ہیں یہ میرے پاس میری پچھلی ویڈیوز میں یہ میں نے ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کیا جوڑے بقیدہ بنائے ہیں میں نے خود رمضان میں وہ میری چینل پہ موجود ہے ریسپی جوڑوں کی ہاتھ کے جوڑے انہیں کہتے ہیں ہاتھ کے جوڑے اور انہیں اس میں پنجابی میں کہتے ہیں پوٹے والی سیمیاں وہ میری نادی علیہ دوست نہیں ہے ان کی کزن تھے آئیشہ آثمان وہ کہتی تھی پوٹے والی سیمیاں تو یہ جناب وہ پوٹے والی سیمیاں جوڑے ہاں ہم تو بھئی ہاتھ کی جوڑے کہتے ہیں اور ملتان میں سے جوے جوے بھی کہتے ہیں بہاولپور میں سے کہتے ہیں ہاتھ کے جوڑے تو جناب ہم بنا رہے ہیں ہاتھ کے جوڑے یہ بھی بہاولپور سے آئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے مجھے دیئے تھے اصلا میں نا جب عید یقین جاؤ نہ مجھے دیتے ہیں بھابی ریفت یا بھابی آفتاب ان میں سے کسی نے دیا بھابی آفتاب نے دیا تھے وہ ابھی تک چل رہے ہیں تو جناب یہ وہ جوڑے ہیں اور بڑے مزدار سے جب میں بھال پر جاتی تو سب مجھے کچھ نہ کچھ ایک گفت کرتے ہیں تو بس ان نے دیا جب بہت سارے ہیں الحمدللہ تو مجھے فیلحال کل میری نن کہا رہی تھی میں نے کہا نہیں بھاجی بس بہت سارے جوڑے ہیں ابھی فیلحال وہ ختم ہو جائیں تو پھر کیونکہ الحمدللہ جوڑوں میں بھی برکت ہے جیسے ختم ان سے پہلے ہو رہا چاہتے ہیں کیونکہ میرے چکر ہیتنے لگتا ہے بھابل پر کے ہے نا مزے کی بات چلو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اچھی طرح جوڑوں کو بھول لیں گے جب یہ ہو جائیں گے گولڈن براؤن تو باقی کا کام پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب اس کا گولڈن کلر آنے لگ گیا ہے اور بس اس میں سے ایک مزے کی خوشبو بھی آنے لگ جاتی ہے اگر آپ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے نا آپ کو واقعی اس میں سے ایک سمیل مزے کی خوشبو آنے لگے گی جو کہ ایک پسی بھننے کی خوشبو ہوتی ہے کچھ میٹھا آپ کے گھر بن رہا تھا ایک مزے کی خوشبو ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی جو سردیوں کے اندر اکثر گھروں میں گڑوالے چاول اور رات میں میٹھی چیزیں بنتی ہیں تو ان کی بھینی بھینی سے خوشبو ہوتی ہے حلوان کی سیم ویسی ایک بہت ہی خوبصورت اکٹوبر کی شام کے اندر بھینی بھینی خوشبو کے ساتھ جوڑے بن رہے ہیں اور جب جوڑے آپ کے ہو جائیں گولڈن براؤن اور ہر گھر کی افراد جب بھی بناتے ہیں میں سے آج کل میری بیٹی بنا رہی ہے زیادہ بڑے والی ہے میں کافی دنوں بعد بنا رہی ہوں اور جو گھر کا انشان آپ کے گھر کے اندر یہ محبت سے پیار سے بن رہا ہوتے تو اس کی خوشبو اور زیادہ ہوتی ہے تو جناب یہ ہمارے براؤن ہو چکے ہیں گولڈن براؤن اب ہم اس پہ پانی ڈالیں گے جو ہم نے جوڑوں کا پانی ڈالا جوڑے ڈالے تھے نا ایک کپ وہی کپ ہم نے بھر کے دو کپ وہی دو کپ ہم نے پانی کے ڈالنے ہیں بلکل ہر چیز ماپ تول کے بنائیں گے تو کھانا بہت مزے کا بنے گا ہاں جو ماشیل ایکسپرٹ ہماری ماں ہیں یا ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ تو جیسے بنائیں گے بہتری مجھے لگتا ہے وہ لوگ بھی ماپ کی بناتے ہیں اور پھر ہم اسے کر دیں گے کور تھوڑی دیر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پانی اب اتنا رہ چکا ہے کہ جوڑے زیادہ نظر آ رہے ہیں پانی کم اب ہم اس کے اندر مکس کریں گے چینی چینی ہسپرزائی کا میرے بچے اتنی زیادہ چینی کھاتے نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے گھر چینی بہت کم یوز ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے اور جناب یہ جو ہے نا بن گئے اب ہم اسے دے دیں گے پھر دوبارہ سے دم ہلکی آنچ پہ ہلکی آنچ بھی نہیں نورمل آنچ درمیانی آنچ کیونکہ ہلکی آنچ پہ زیادہ وہ ہو جاتا ہے جتنے دیر میں جوڑوں کا پانی ہوا ہے میں نے یہ بدام کاٹ لیا آپ کے ساتھ کام بھی ہوتا رہ گے یہ باریک باریک بدام کاٹ لیا جو کہ بڑے مزے کے لگنے آپ کی مرضی آپ ایڈ کریں نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے دم لگائیں گے دیکھیں یہ چینی مکس ہو چکی ہے بڑے اچھے دریقے سے اس کا کلر بھی بڑا پیارا آگیا ہے اب ہم نے اسے دینا ہے دم پہ توا میں نے رکھ دیا ہلکی آنچ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں توا کے اوپر سے دم دے دیا ہلکی آنچ کے اوپر تقریباً پانچ سے دس منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ہم بنا لیں گے چھوٹے بچوں کے لیے تھوڑے سے کریکرز کیونکہ چائے کے ساتھ بچے میٹھے کے ساتھ نمکین بھی ہو جائے گا دو چیزیں ہو جائیں گی شام کی اکتوبر کی خوبصورت شام کی مزے دار چائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ہم نے چائے کا پانی رکھ دیا ادھے سے کریکر بن جائیں گے یہ جوڑے ہمارے دم پر ہیں ساتھ چائے بن رہی ہے ساتھ کریکرز بن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر کریکرز بنا لیں گے چھوٹا برتن میں نے اس لیے لیا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے بنائیں گے تھوڑے سے آپ کی مرضی آپ بڑھا لے لیں پھر اس میں آئل زیادہ یوز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے بنانے کے لیے سب سے اچھی ٹپ ہے پانی کو اچھی طرح بوائل کر لیں جب پانی اچھی طرح بوائل ہو جائے گا تو چائے اچھی بنے گی مزے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیک کرتے رہیں کتنے دودھ کی ضرورت ہے میں ذرا سپرانگ چائے پیتی ہوں تو ایک پواہ کافی ہے ایک کپ پانی تھا وہ ہی ماب کے اور یہ کافی ہے جی اب اسے اچھی طرح نا بس ایسے ہی چلا رہا ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑوں کو دم آ چکے مزے دار سے ریڈی ہو چکے اسے اب ہم پلیٹر میں لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم مزے دار سے جوڑے توبر کی خوبصورت شام کی چائے مزے دار بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے بن چکے کپوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے پر بیدام سپرنکل کر دیں گے اور جناب اب ہم پییں گے مزے دار شام کی چائے یہ جناب ہماری چائے یہ ہماری کریکرز یہ ہماری چھوٹی سی چائے کی ٹیبل ریڈیو چکی ہے اکتوبر کی خوبصورت شام کے اندر انجوائے کریں خود بھی اور بچوں کے ساتھ میاں کے ساتھ خوش رہیں بس زندگی یہی ہے اسے ایسے ہی گزاریں اچھے طریقے سے سارا دن کے تھکا دینے تھکا دینے والے دن کے بعد ایک پیاری سی خوبصورت اکتوبر کی شام اور اس خوبصورت شام کے اندر آپ کے ساتھ مزیدار سی چائے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کر کے دکھا دوں کہ جوڑے بنے کیسے ہیں بسم اللہ رفمان الرحیم چمچ لیں ہوں ایکسائیٹمنٹ میں چمچ ہی بھول آئی یہ میرا اور میرے سے تاج کا چائے کا کپ اور یہ جناب جوڑے مزدار یمی اپنے ہاتھ کے محنت کے بہترین جوڑے اور ایک بات بچے میرے چائے نہیں پیتا ہے اس لئے ان کو نہیں دی بڑا بیٹا پیتا سے چھوٹی سا ایک کپ دیا ہے زیادہ کوئی نہیں پیتا میں اور میرے سرتاج پیتے ہیں سرتاج بھی میری وجہ سے پیتے ہیں اس کے ساتھ ہی دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کلک دا بیل بٹن اللہ حافظ سبکرائب کریں